جی آندھر پردیش کی تروپتی مندر میں ملے ہوئے ملاوٹے پرشاد کے معاملے کو لے کے آج ہم لوگوں نے ایک نئی پہل کری ہے کی چونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر خادث ہموگری میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کے ملاوٹ عورشہ ہوتی ہے اور اس بسٹاچار کو نیرنتر ہی ہم لوگ جو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڑھتا ہی رہتا ہے آج ایک اچھی پہلے ہم نے یہ کری ہے کہ کوشش کری ہے اب دیکھیں کتنا پالا نیلوک کر پاتے ہیں گریب گرہ میں باہری جو پرشاد آئے گا وہ اندر نہیں جائے گا اور آگر ہم لوگ نے سارے سردھالوں سے بھکت جنوں سے اور جو بھی مندر تک آتے ہیں درشن ہے تو ان سے یہ آگرہ کیا ہے کہ آپ لوگ گھر کے بنے پرشاد کو لائیں اس میں کچھ بھی پرشاد ہو سکتا ہے جو بھی یہاں پر پرشاد وطرل ہو رہا ہے جو بھی باہر یہاں پر دکانے لگی ہے لوگ جہاں سے بھی لے کے آتے ہیں فوڈ بھی بھا کوئی ہے پہ جاج کرنی چاہیے کیا صحیح کیا غلط ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو اچھے اچھے بھوگ چلا ہے اچھے اچھے بھگوان کو اکھوز کرنے کے لئے سارے جتنوں پریاس کرتا ہے کہ ہاں اپنی اس کی اپنی ایک اچھائیں جوڑی ہوتی ہیں کہ اپنے پریوار کے اچھائیں جوڑی ہوتی کہ ہم پریوار کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو لیکن اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویر آپ تیروپتی تیرو ملا کی دیکھ رہے ہیں تیروپتی بالا جی مہاراج کا جو پورا فرانگڑ ہے جسے اشد کر دیا گیا تھا اس کو لے کر اب شدی کرن کی تیاری کی جاری ہے صبح یہ شدی کرن کی جو پوری پرکریہ ہے پورا انوشتھان اسے من سے کیا گیا ہے اور چھما مانگی گئی ہے تیروپتی بالا جی مہاراج سے کیونکہ یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ہمارے آپ کے ہاں جب پرشاہ چڑھایا جاتا ہے تو ایک ایک چیت شدہ اس بات کا خیال لکھا جاتا ہے جہاں گلتی ہوتی ہم جو بھی چڑھاتے ہیں بھگوان کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم شما پرارتی ہیں اگر کوئی گلتی ہوئی ہو تو یہ تو بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ایسے میں مہا شدی کے لیے مہا انوشتھان کیا گیا ہے کیا کچھ کیا گیا آپ کو ہم دوتا دیتے ہیں تیروپتی کے پرساد میں چربی کی ملاوٹ کی خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی اور بھگوان ونکٹیشور کو یہ بھوگ لگایا تھا اور دیکھیں دن میں تین بار بھوگ لگایا جاتا تو اور ایسے میں اب شدی کرن کے لیے یہ وشیش انوشتھان کیا جا رہا ہے مندر کا پنچگوی سے شدی کرن ہوا ہے یہ انوشتھان ٹی ٹی ڈ یعنی کی تیروپتی تیروپلا دیوستھانم بوڈ کی طرف سے کیا گیا ہے پراشتشت کے لیے کیا گیا ہے انوشتھان کا اودیش یہ مندر کی پویترتا کو بنائے رکھنا ہے انوشتھان کے لیے مہا شانتی یگی کا بھی آئیوجن کیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ شدی کرن کو لے کر یہ پوری جوستھا کی جائے جس طرح کی گھٹنا سامنے آئی تھی اور ایسے میں آپ کو بتائیں کہ شدتہ کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا یہ شدی کرن یگی یہاں پر کیا گیا ہے ہماری سیوگی انیری نے اندر کس طرح سے پورے پرانگن کا شدی کرن کیا جا رہا ہے یہ مہا انوشتھان کیا جا رہا ہے کیونکہ سامنے لگے گا اس کو لے کر رپورٹ تیار کی یہ رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں رپورٹ جو ہے وہ ساف طرح سے بتاتی ہے کہ فیش آئل اور بیف ٹالو کا پریزنس تھا اور اسی کارن اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرومالا میں کس طرح سے مہا شانتی ہومم ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پوجاری جو یہاں کے مندر کے پورا ہے وہ یہاں پہ شانتی ہومم کر رہے ہیں سبے چھے بجے سے یہ شانتی ہومم شروع ہو چکا ہے اور اب یہ جو پنچامری جو ہوتا ہے ہومم کے بعد وہ سارے مندر کے دواروں پہ اور ساتھی ساتھ جہاں پہ لڑو بنتے ہیں اور جہاں پرساد بنتا ہے وہاں پہ یہ پنچامری جو ہے وہ چھڑکا جائے گا تو چلی اب آپ کو بتا دیتے پنچ گو یہ کیا ہوتا ہے جس سے پورے مندر کا شدھی کرن کیا جا رہا ہے پویترتہ اس کی جو خوئی ہے اسے واپس پانے کیلئے شدھی کرن کیا جا رہا ہے پنچ گو یہ یعنی پانچ چیزوں کو سممیلت کر کے گائے سے جڑی پانچ چیزوں کو سممیلت کر کے پنچ گو یہ بنتا ہے گائے کا دودھ گائے کا گھی دہی گوہ موتر اور گائے کا گوبر یہ گائے کیونکہ ہمارے لیے ماتا ہیں ہمارے دھر میں پوجنیے ہیں اور ایسے میں پنچ گو یہ ملا کر پورے مندر پرانگڑ کا شدھی کرن جو پروہت ہیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ پویترتہ یہاں سمجھوتا ہو گیا تھا پویترتہ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے بہت بڑا پاپ ہوا ہے جس کو لے کر یہ اب قدم اٹھائے جا رہا ہے پویترتہ کے لیے وہیں آپ کو بتائیں کہ شانتی ہوم کو لے کر بھی بہت تمام تیاریاں کی گئی اور لڈو پرساد جہاں تیار کیا جاتا ہے جہاں پوری سامگری رکھی جاتی ہے اس جگہ کا بھی اس کو بھی شدھی کرن کی ضرورت اس کا بھی شدھی کرن کیا گیا ہے انیری کے رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں اندر سے لڈو پوٹو جہاں بنتا ہے وہاں سے یہاں پہ سارے انگریڈینٹس سارے سامگری جو ہے یہ سکینر میں سکین ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو سٹور روم آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے سٹور روم میں سب کچھ سٹور کیا جاتا ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہے کرمچاری ہے یہاں پہ یہ سارے دیکھ رہے کرتے ہیں اور صاف صفائی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد لڈو پرساد ہو یا پھر اندان کا پرساد ہو سب کچھ مندر کے اندر بنتا ہے اور اسی لیے جب بھی کسی بستو کی یا کسی سامگری کا ضرورت ہوتا ہے تو اندر سے وہ لوگ پوچھتے ہیں اور اسی کرین سے سارے سامگری جو ہے وہ مندر کے اندر بیجا جاتا ہے تو مہانوشتھان کے لیے خاص تیاریا کی گئی ہیں کتنے پروہت یہاں پر ہیں اور کس طرح سے یہ پوری جو ودھی ہے پرمپرہ کے انسار پوری کی جاریے چلیے جانکاری آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیونکہ پویترتا اور شدتا سنشت کرنے کے لیے مہانوشتھان کیا جا رہا ہے شدی کرن کے لیے گیارہ خاص پجاریوں کو بلائے گیا ہے پروہیتوں کو بلائے ہے اور آٹھ پجاریوں نے یہ وشیش انوشتھان کیا ہے مہانوشتھان کیا گیا ہے تین آگم سلاحکار بھی اس میں موجود رہے ہیں اور یہ انوشتھان دیکھئے چار گھنٹے تک چلا صبح چھے بجے سے شروع ہوا اور دس بجے تک چار گھنٹے منتروں کے جاب کے ساتھ پنچگوی کے ساتھ پورے مندر پرانگن کو جہاں جہاں تیروپتی بالا جی کے لیے چیزیں بنتی ہیں جو بھوک تیار کیا جاتا ہے چائے لڈو پوٹو کی ہم بات کر لیں چائے ہم بات کریں اس علاقے کی جہاں پر اسے رکھا جاتا ہے جہاں سے اسے باٹا جاتا ہے مندر پرانگن کے اندر جہاں ویراجمان ہے تیروپتی بالا جی وہاں بھی پنچگوی سے شدی کرن کیا گیا ہے منتروں چارن کے بیچ کیونکہ پوٹو پوٹرطہ یہاں پر بہت بڑی چیز ہے دھرم اور آسٹھا کے ساتھ جب آپ بھگوان اپنے پوچنی کے شری چڑھنوں میں کچھ ارپت کرتے ہیں اور اس کو بھی اگر اشد کر دیا جائے تو مند کو ٹھیز بہنچتی ہے اور اسی سے ابرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ہماری سیوگی آنیری جہاں سے لڈو ویترن ہوتا ہے کیونکہ لڈو چڑھانے کے بعد ایک کاؤنٹر ہے جہاں سے ویترن ہوتا ہے جہاں سے بھکتوں کو درشن کرنے کے بعد یہ لڈو ملتا ہے وہاں سے بھی رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہاں سے لڈو لے کے جا رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے پہلے آپ نے لے کے گئے تھے پہلے لکھے گیا پہلے اچھا نہیں ہے ابھی تو بہت اچھا ہے تھا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڈو جو ہے وہ یہاں سے لوگ لے کے جا رہے ہیں جو ہر ایک بھکتگن جو آتے ہیں وہ یہاں سے یہ لڈو لے کے جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ اب یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے وہ کاؤنٹر ہے لڈو کا اور یہ لڈو جو ہے وہ مندر کے اندر بنتے ہیں بڈی جنلی سنسیاں کے ساتھ انیری شاہ ریپبلک بھارت کے لیے تو فیلال آپ دیکھیں سرکشا یہاں پر سنشچت ہو اور ہر چیز شد چڑے بھگوان کو اس کو لے کر بات ضرور ہو رہی ہے لیکن اس پر سیاست دا دیمپل یادف کس طرح سے اس کا اگل ترن کرنے کی کوشش کری یہ بھی ہم نے آپ کو آج بتایا پرہار میں چلے آگے بڑھتے ہیں آگلی خبر کی اب بات کریں آگلی خبر اس لئے ضروری ہے کیونکہ بھگوڑے آتنگ کی کاپ رہے ہیں بھگوڑے آتنگ کی بھارت آنے کے نام سے کاپ رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم کے دشمن بھارت کے بھیتر تو ہیں باہر بھی ہیں باہر سے بھڑکاتے ہیں بھیتر سے بھڑکاتے ہیں آلپسن خکوں کے دماغ میں ایک طرح سے برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بات اس خبر کی کرنے جا رہے ہیں